پارٹ تین خوشی کی تلاش ایک راجہ اس بات سے بہت دکھی تھا کہ اس کا راج کمار ہمیشہ دکھی رہتا ہے کسی نے اسے صلاح دکھی آپ اسے کسی سکھی آدمی کی کمیز لگر پہنا دیجئے یہ بھی خوش رہنے لگے گا راجہ نے اپنے راج دولارے کی خوشی کی خاطر آکاش پاتال چھان مارا انتطہ ہے اسے ایک ایسا یوک مل ہی گیا جو ہر درشتی سے خوش اور سنتوشت تھا راجہ گفرڈ ایک کشانتی پھون اور شکتی شالی راجہ پر شاسن کرتے تھے ان کی پرجاہ انہیں پوچھتی تھی اور پوری طرح ان پر وشواس کرتی تھی سامراجہ بہت سکھی تھا راجہ کا ایک یوہ پتر راج کمار جو ناش تھا بدیمان پتیبہ شالی اور خوبصورت یوہ جو ناش کچھ دنوں سے گہری اپرسنیتہ کی استحتی میں تھا انیک پریاسوں کے بعد بھی راجہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کا پتر ہر سمیں اتنا دکھی کیوں رہتا ہے راج کمار اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر شونی درشتی سے کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا اسے اپنے آز پاس گھٹ رہی گھٹناوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی بھویا سماروہوں اور شاہی اتصابوں میں بھی وہے اپربھاوت سا رہتا راجہ گفرڈ بہت دنوں تک یہ سہن نہیں کر پائے اور انہوں نے اپنے پتر سے یہ پوچھنے کا نیرنے کیا کہ کونسی بات اسے پریشان کر رہی ہے جناش کونسی بات تمہیں اتنا کھائے جا رہی ہے تمہارے پاس کس چیز کی کمی ہے کونسی چیز تمہیں اتنا پریشان کر رہی ہے کچھ سبے سے تم خوش نہیں ہو مجھے بتاؤ میں تمہاری مدد کرنے کی کوشش کروں گا یوور راج کمار نے بس کندے اچھکا دیئے کیا کسی یکتی نے تمہیں سم موہد کر لیا ہے محل میں بھٹکنے کے بجائے اس کے لیے اپنے پریم پردرشن کرنے کے اس سے بہتر طریقے ہیں نہیں پتا جی ایسی بات نہیں ہے سچ میں میں نہیں جانتا کی میں اتنا دکھی کیوں ہوں میں کسی چیز میں خوشی محسوس نہیں کرتا میں خوش رہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کی ایسا کیسے کروں راجہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی پرنتو اسے یقین تھا کہ یدی راج کمار ایسے ہی دکھی رہا تو وہے جیویت نہیں رہ پائے گا راجہ نے محسوس کیا کہ اب راج کمار جو ناش کو چکچسہ کی ضرورت ہے اس نے اپنے بہترین چکچکوں جیو تشیوں اور ودوانوں کے لیے ایک فرمان جاری کیا کہ وہ بیٹھ کر یہ تیہ کریں کہ اس استطیق میں کیا کیا جانا چاہیے لگاتار تین دنوں کے وچار ومرش کے بعد جیو تشیوں نے آخر کار ایک حل نکالا مکھے جیو تشی جانکلوں نے کہا مہاراج ہم نے اس مدے پر کافی وچار کیا ہے اپنے راج کمار کی سہائتہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ایسا ویقتی کھوچنا ہوگا جو پوری طرح سکھی ہو جو جیوان سے پوری طرح سنتوشت ہو راجہ تھوڑا چوکے مجھے ایک سنتوشت اور سکھی ویقتی ڈھونڈنا ہوگا ہاں مہاراج اور جب آپ اس سکھی ویقتی کو ڈھونڈ لیں آپ کو اس کی کمیز اپنے بیٹے کے لیے خریدنی ہوگی اس کے بعد ستھک ہو جائے گا راجہ نے اس پر وچار کیا اور انتتہیں اس کے لیے تیار ہو گیا اس نے پورے راجے میں اشتہار لگوا دیئے کہ جو بھی ایک پور تہا سکھی ویقتی کے بارے میں بتائے گا اسے بڑا اینام ملے گا اس نے گھوچنا کی اور اپنے سندیش واہکوں کو دور دور تک ایسے ویقتی کی تلاش میں بھیجا جس کی کمیز اس کے پتر کو پھر سے جیونت بنا سکے جلدی ہی لوگوں نے راجہ سے ملنے کے لیے بھیڑ لگانا شروع کر دیا راجہ کے سامنے پیش کیا جانے والا پہلا ویقتی ایک پجاری تھا کیا آپ سکھی ہیں؟ پجاری کے لیے راجہ کا پرشن سرل اور پرسنگیت تھا ہاں مہاراج میں بہت سکھی ہوں ٹھیک ہے تو کیا آپ شاہی پجاری بننا چاہیں گے؟ راجہ نے پوچھا یہ سن کر پجاری کا چہرہ چمک اٹھا بلکل مہاراج آپ کی سیوہ کرنے سے ادھک پرسنیتہ کی بات کچھ نہیں ہو سکتی راجہ کو کرود آ گیا وہے گسے سے چلائیا اس سے پہلے کہ میں تمہیں جیل میں ڈلوا دوں نکل جاؤ میرے محل سے تم جھوٹے ہو تم پوری طرح سنتوشت یا سکھی نہیں ہو تم میں اور ادھک پانے کی اچھا شیش ہے میرے کلے سے نکل جاؤ تلاش جاری رہی کنتو ایسا کوئی نہیں ملا دو سبتہ بعد ایک پڑوسی راجہ کے بارے میں سوچ نہ ملی جسے اسادھارن روپ سے سکھی برکتی مانا جاتا تھا اس کی ایک خوبصورت رانی اور کئی راجکمار تھے اس کا کوئی شطر نہیں تھا اور اس کا راجہ شانتی پونڈ اور شکتی شالی تھا راجہ نے یہ سوچ کر کہ شاید اب اس کی پرارتھناوں کا پھل ملے اپنا دودھ اس کے پاس بھیجا اس راجہ نے دودھ کو بتایا یہ سچ ہے کہ میرے پاس وہ سب کچھ ہے جو میں اچھا کر سکتا ہوں میری ایک ماتر چنتہ یہ ہے کہ میں جلدی ہی مرتیوں کو پرابت ہو جاؤں گا اور یہ سب کھو دوں گا یہ بات مجھے اتنی چنتت کرتی ہے کہ یہ مجھے راتوں کو جگائے رکھتی ہے یہ سنتے ہی دودھ کو لگ گیا کہ اس راجہ کی کمیز لے جانے کا کوئی لاب نہیں ہے دودھ سے اس راجہ کا سچ جان راجہ گفر بہت نراش اور پریشان ہوا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے اس کا پترت دکھ کی پرتی مورتی تھا اور راجہ اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا تھا جب تک کہ اسے وہیں کمیز نہیں ملتی اپنا دماغ شاند کرنے کے لئے راجہ نے شکار پر جانے کا فیصلہ کیا میدان میں اس نے کچھ میٹر دورے کھرگوش پر تیر چلایا تیر کھرگوش کو کیول اسپرش کر کے نکل گیا اور وہے جنگل میں بھاگ گیا کھرگوش کا پیچھا کرتے کرتے راجہ اپنے دل سے الگ بھٹک گیا کچھ منٹوں بعد اس نے کھرگوش کا پیچھا کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا اور انہیں لوگوں کے پاس لوٹنے کا فیصلہ کیا لیکن راستے میں کسی چیز نے اسے روک لیا اس کے بائیں اور سے ایک عجیب سی آواز آ رہی تھی جب وہے آواز کے پاس پہنچا تو راجہ کو پتا چلا کی کوئی سیٹی بجا رہا تھا اس کے سامنے سرکنڈوں کے بیچ ایک خوبصورت یوک لیٹا ہوا تھا وہے یوک پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا آسمان میں تیرتے بادلوں کو نہار رہا تھا ہے یوک سنو کیا تم دیش کے راجہ کے ویقتیگت سلحکار کے پد پر نیوکت ہونا چاہوگے راجہ نے پوچھا میں سلحکار؟ یوک آرام کی مدرہ میں بیٹھ کر اپنی تھڈی کھو جانے لگا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا اس نے سویکارا تم ہی وہ سکھی ویقتی ہو ایشور کا شکر ہے کہ آخرکار ایک پوری طرح خوش ویقتی ملا جلدی سے کھڑے ہو جاؤ یوک راجہ اس یوک کو اپنے سیوکوں کے پاس لے گیا میرا پتر اب بچ جائے گا اب بھی میرے بیٹے کے لیے امید بچی ہے وہے یوک کی اور مڑا اور گرم جوشی سے کہا تم مجھ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہو یوک پرانتو مجھے بھی تم سے کچھ چاہیے یوک نے بھی چتر نگاہوں سے راجہ کی اور دیکھا آپ کو مجھ سے جو بھی چاہیے آپ لے لیجے مہاراج میرا پتر جوناش مر رہا ہے اور صرف تم ہی اسے بچا سکتے ہو یدی میں تمہاری کمیز اسے پہنا دوں تو وہے بچ جائے گا تم تھوڑا میرے سمی پاؤ راجہ نے مسکڑاتے ہوئے یوک کے کندے تھپ تھپ آئے اور اس کی کمیز کے بٹن کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھائے پھر اچانک رک گیا اس کے ہاتھ نیچے آگئے سکھی بیقتی نے کمیز ہی نہیں پہنی ہوئی تھی راجہ کو احساس ہو گیا کہ اصلی خوشی کسی اور سے خریدی نہیں جا سکتی اپنے سامنے کھڑے یوک کو جس کا جیون اس کے پتر کے جیون سے بہت الگ تھا دیکھتے ہوئے راجہ نے محسوس کیا کہ اصلی سنتوش اور خوشی اندر سے آتی ہے اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا دھن ہے اٹالو کیلوینو اکلی کی لوکتھا ہم نے کیا سکھا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہمیں اسی میں پرسن رہنا چاہیے تتھا لالت سے بچنا چاہیے شبدارد سامراجے شاسنا دھیم بہت بڑا خشیتر جس میں کئی دیش آتے ہیں ایمپائر پرتیبھا شالی ویلکشن بودھک شکتی والا بریلینٹ شونے خالی رکت ایمپٹی دلچسپی روچی انٹریسٹ بھووے شاندار مینگنیفیسٹنٹ آپربھاوید جس پر کوئی پربھاو نہ پڑے انافیکٹیڈ سم موہید وش میں کیا ہوا ہیپنوٹائز چکتسا ایلاج ٹریٹمنٹ فرمان راج کی آگیا آرڈر مدہ وشے سبجیکٹ سنتوشت جو ہے اسی میں پرسند رہنے والا سو لک ویڑی کیر فولی ویکٹیگت اپنا اون سلاحکار سجھاو دینے والا سجسٹو گرم جوشی اتساہ اُللاس